چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے پاکستان کا فوجداری نظام میں خامیہ اور اس کی اصلاحات کے بارے میں آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جرائم کی روک تھام کے لئے انگریز حکومت لارڈ مکالے نے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے جرائم کی روک تھام کے لئے دو ذابطے یعنی قانون واضح کی ہے جو آج مجموعہ ذابطہ فوجداری اٹھارہ سو ٹھانوے اور مجموعہ تاظرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ کے نام سے مصوم ہیں مجموعہ تاظرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ میں جرائم کی نویت اور ان کی سزا کی تفصیل دی گئی ہے جبکہ مجموعہ ذابطہ فوجداری میں طریقہ کار بتایا گیا ہے جو عدالتوں نے فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے اختیار کرنا ہوتا ہے فوجداری مقدمات کے ججز کو مجیسٹریٹ کہتے ہیں آگے پھر ان کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے مجیسٹریٹ درجہ سوم کے اختیارات نائب تحصیل دار اور درجہ دوم کے تحصیل دار کے برابر ہوتے ہیں اور دیگر مجیسٹریٹ درجہ اول سیول جج کی طرح بڑھتی کیا جاتے ہیں جب مجیسٹریٹ کی سروس کو کچھ سال ہو جاتے ہیں تو انہیں دفعہ تیس کے اختیارات مل جاتے ہیں کچھ عرصہ قبل فوجداری اور دیوانی عدالتیں بالکل الگ لگ تھی مگر اب زیادہ یہ ہوئی کہ سیول ججز کو مجیسٹریٹوں کے اختیارات دے دئیے گئے ہیں اب سیول ججز فوجداری دیوانی دونوں قسم کے مقدمات کی سماعت کرتے ہیں اس طرح سے سیول دیوانی معاملات میں تخیر ہوتی ہے اور دیوانی دیوانہ کر دیتی ہے والی کہاوت سچ معلوم ہوتی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیوں پہلے انگریز حکمرانوں نے جو اپنے محکموں کے لئے قانون بنائے تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ازاد مملکت آج بھی ان قدس سمجھ کر سینے سے لگائے بیٹھے ہیں کسی انگریز کے دور کے قانون کو منصوب کر کے اس کی جگہ نیا قانون جو اسلامی تقاضوں سے امانگ ہو نہیں بنایا گیا اور اگر کسی قانون میں ترمیم کی ہے تو سابقہ قانون کی شکل بدلنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور کسی بھی حالت میں پہلے قانون سے بہتر نہیں کیا مسال کے طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے انگریز دور حکومت کے بنائے ہوئے ایویڈنس ایکٹ 1872 کو منصوب کر کے نیا قانون ایکٹ قانون شہادت 1884 بنایا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں چند تبدیلیوں کے سوا کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی اور یہ مکمل طور پر اسلامی طریقے سے کلم بند کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہمسایہ ملک بھارت نے مجموعہ ذاتہ فوجداری کو 1973 میں نئی شکل میں سامنے لائے گیا اگرچہ اس کا بھی زیادہ تر حصہ پرانے قانون پر ہی مشتمل ہے مگر جدید دور کی ضرورتوں کے حساب سے اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان نے اپنے ایک فیصلے 2013 ایسی ایم مارڈ 203 پیج میں کائے کے جدید ٹیکنولوجی کی وجہ سے اب عدالتیں بہتر مقام پر ہیں مگر جب تک فوجداری نظام کو جدید خطور پر استوار نہیں کیا جائے گا خرابی یوں ہی رہے گی اس میں جو سب سے پہلے آ جاتا ہے وہ ہے ایف آئی آر مقدمات کی ریجیسٹریشن یا پھر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ فوجداری معاملات میں بنیادی حصیت رکھتی ہے ایک سو چون مجموعہ ذابطہ فوجداری کے تحر اس کا اندراج کرنے کی پولیس پبند ہے خاص طور پر قابل دست اندازی جرائم میں مگر پولیس اہلکار پرچہ درج کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں اپنی سواب دید کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آئے دین لوگ جسٹس و پیس کی عدالت میں دفعہ بائی سے بائیس بیس کے تحت درخواست دائر کرتے ہیں تاکہ پرچے کے اندراج ہو سکے پرچے کے اندراج میں لوگوں کو بے حد مشکلات درپیش آتی ہیں اس لئے ذابطہ فوجداری کی دفعہ بائی سے بائیس بیس کے تحت جسٹس و پیس کو اندراج مقدمہ کی درخواست دی جاتی ہے اس کے علاوہ ایف آئی آر میں مطلقہ دفعات نہیں لگائی جاتی جس کا سارا فائدہ ملزم کو جاتا ہے پولیس اہلکاروں کی قانونی قانون سے لاعلمی نقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے طریقہ تفتیش آج کے جدید دور میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جرائم اب ماما نہیں رہے یہ اچھی بات ہے کہ اب تفتیش ادارے الگ ہیں جو کرائم سین کی تفتیش کرتے ہیں مگر اب بھی ہمارا فوجداری نظام اس معاملے میں بہت پیچھے ہے فوجداری قانون میں جدید سائنسی طریقہ تفتیش سے متعلق کوئی دفعہ نہیں جس سے طریقہ کار واضح ہو سکے ہمارے طریقہ تفتیش کے مطابق تفتیشی افسر کو ڈائری میں ہر اس قدم کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے جو تفتیش کے دوران اسے اٹھانا ہوتا ہے مگر اکثر پولیس الکار سمت متعین کرنے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے بعد ڈائری لکھتے ہیں جس سے گہر جانب دار تفتیش کا تقاضہ پورا نہیں ہوتا اور اس کا سارا فائدہ ملزم کو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پولیس ریمانڈ عدالت کی جازت کے بغیر پولیس کو کسی بھی شخص کو حراسم میں لینے کا اختیار حاصل ہے لیکن ایسے شخص کو پولیس نظر بند نہیں کر سکتی قانون کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے اندر تفتیش مکمل کر کے ملزم کو با اختیار عدالت کے سپرد کیا جانا چاہیے اور اگر ان چوبیس گھنٹوں میں تفتیش مکمل نہ ہو تو پھر عدالت سے ریمانڈ لیا جاتا ہے جو چودہ دن سے زیادہ نہیں ہوتا عدالتی ریمانڈ لوگوں کو جیلوں میں پڑے رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عدالت میں چلان جمع نہیں ہوتے اور مقدمات کی اسمارت گہر مہینہ مدت تک کے لیے التواہ میں پڑی رہتی ہے اور ملزم کے چودہ دن کے جوڈیش ریمانڈ میں بار بار تو سی کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے زمانت پر رہائی ملزم کی زمانت پر رہائی کے سلسلہ میں فوجداری قانون کی بہت سی دفعات بہت تنقید کا نشانہ بنتی ہے زمانت ملزم کا حق ہے اور اس کا عینی حق سے ملزم کو اپنے آپ کو صدارنے کا موقع ملتا ہے زمانت ملنے کی ایک بڑی وجہ ایف آئی آر میں کمزور دفعات ایک سو اکسٹھ ضابطہ فوجداری کے بیان آر اور ایف آئی آر میں تضاد اور کاروائیوں میں رہنے والے سکم بھی ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں مقدمات میں تخیر اس میں جو مقدمات میں تخیر کے بے شمار سباب ہے لیکن ان میں سب سے پہلے ہے گواہوں کا پیش نہیں ہونا اور دوسرا آ جاتا ہے ملزم کا عدالت میں پیش نہ ہونا تیسرا آ جاتا ہے مکلہ کی جانب سے التوا کیا جانا اور چوتھا اس کے بعد آ جاتا ہے مجیسٹریٹوں کی ادم دستیابی کی وجہ سے اور پانچوہ آ جاتا ہے گہر قانونی نظر بندی کی وجہ سے نمبر چھے پہ آ جاتا ہے معورہ عدالت قتل اور ساتوہ آ جاتا ہے خصوصی ٹربیونلز آٹھوہ آ جاتا ہے عدالت کے جاری کردہ احکام کی ترسی اور نوہ آ جاتا ہے فیصلے اور اپیلیں اس کے بعد آ جاتی ہیں سفارشات ایف آئی آر کو جانبوجھ کر درج نہ کرنے والے مطلقہ اہلکار کی سروس بک میں درج کیا جائے اور اس سلسلے میں مناسب سزا اور ملازمت سے برطرفی کی جائے چھوٹے جرائم کی موقع پر ہی جرمانہ کی سزا کی سہولت دی جائے اس سے عدالتوں پر سمال کا بوجھ کم ہو جائے گا اور جیل میں بھی قیدیوں کی تداد کمی ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے ذاتی زمانت کی بنیاد پر ہائی دی جانی چاہیے نیز زمانت پر ہائی کو آسان بنانا چاہیے اس سلسلے میں مناسب ترامیم کر کے یہ تیہ کیا جا سکتا ہے مقدمہ کی سمال تین ماہ میں نہیں شروع ہوتی تو جرم کی نویت کے مطابق ملزم کو خود بخود زمانت پر ہائی ہونے کا حق دیا جائے اس کے بعد آ جاتا ہے جیل حکام کو مناسب ٹرانسپورٹ اور سیکیورٹی کا عملہ فراہم کیا جائے تاکہ قیدیوں کو بروقت عدالت میں لاکر کاروائی کے عمل کو تیز کیا جائے پھر اس کے بعد ریکمنڈیشن آ جاتی ہے کہ جو سرکاری احلکار عدالتی سمنوں کو اترام نہیں کرتے ان کے خلاف تعدیبی قانونی کاروائی کی جائے اس کے بعد آ جاتا ہے جوڈیشل پالیسی پر منوان عمل کیا جائے اور اسے اس کی روح کے ساتھ نافذ کیا جائے ایک اور ریکمنڈیشن آتی ہے کہ عدالتیں حکومتیں پروبیشن آف افینڈر اوڈیننس انیس سو ساٹھ کا فیدہ اٹھائے نیک چال چلن والے قیدیوں کو پی رول اور پروبیشن پر رہا کریں اس مقصد کے لئے پروبیشن اور پروبیشن آفیسڈر کو فعال بنایا جائے جو بقیدگی سے جیلوں کے دورے کریں اس کے بعد آ جاتا ہے اندھی ایف آئی آر کے سسٹم کو ختم کیا جائے پولیس کو کسی بھی شخص کو ایسی ایف آئی آر کی بنیاد پر حراسہ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ایف آئی آر کی بنیاد پر کاروائی کے لئے عدالت سے اجازت لازمی ہونی چاہیے اس کے بعد آ جاتا ہے عدلیہ کی سطح پر ہونے والی تخیر کو ختم کرنے کے لئے مناسب اقدامات کیا جائیں پھر اس کے بعد لاسٹ میں آ جاتا ہے کہ مقدموں کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو اور لمبی تاریخیں دینے کے سلسلہ کو ختم کیا جائے کسی خاص وجہ کے بغیر مقدمے کی کاروائی میں وقفہ نہ ڈالا جائے یہ تھی ناظرین آج کی پاکستان کے فوجداری نظام خامیہ اور اس کی اصلاحات کے حوالے سے ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیں اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی